السلام علیکم دوستو میں ہوں سکلین رجا اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل دوستو جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ کرونا مہماری کے قرآن فچھلے دو سالوں سے جلوس محمدی نہیں نکالا گیا ہے اور اب سوال آتا ہے کہ اس سال دوہجار اکیس میں میر عید ملاد النبی میں جلوس محمدی نکالا جائے گا یا نہیں کیا سرکار نے اس کی اجازت دی ہے تو چلیے ہم لوگ دیکھتے ہیں تو میں آپ سب کو بتا دوں کہ پچھلے سال کی طرح اس سال بھی ہمیں اپنے گھر میں ہی رہ کر بار ربی اول پر نیاز و سلات تو سلام کا احتمام کرنا ہوگا لیکن دوستو ہو سکتا ہے کہ پرساسک سو سے دو سو آدمی کو جلوس محمدی میں سامل ہونے کی عزازت دے کی کیا ہمارے دیس کی حالات پچھلے سال کے مقابلے اس سال کافی صدر چکی ہے دوستو یہ جو میں آپ کو گائی لائن بتا رہا ہوں یہ پورے بھارت کی ہے اور خبر آ رہی ہے کی جلوس محمدی نہیں نکالا جا سکا گا علماؤں نے کہا کہ پیغمبر اسلام کے جنم دیوست کی خوصی میں جسنے چگراغ ہوتے ہیں جگہ جگہ سجاوٹ ہوتی ہے جل سے آئیوزد کیے جاتے ہیں کیوں نہ ہو ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جنم دیوست پر اتنی دھوم دھام سے ہم لوگ کو منانے چاہیے ان کے نام سے جتنے ہو سکے اتنے مالو جائدات کو خرج کرنے چاہیے اس کی اجازت ملنی چاہیے پارس آسنک نے ادھکاریوں کو کہا ہے کہ رات کو گیارہ بجے کے بعد کرونا کرفیو رہتا ہے اس کے لئے اچھ ادھکاریوں و ورطہ کے بعد نیرنے دیا جائے گا ساروجنی کا ستھولو پر جلسوں کی اجازت لینی پڑے گی کرونا گائی لائن کے مطابق جلسوں میں سنکھیا نردھاری ترہے گی بیٹھک میں سہر کاجی حافیز عبدالکدوس خادی و شکیب عبدالمشباہی زمیت علماء کے نگر ادیچ نے کہا کہ کرونا گائی لائن کے مطابق جلسوں میں سنکھیا نردھاری ترہے گی کرونا کی دوسری وجہ سے دوسری ورس بھی نہیں نکلے گا جلس کرونا کی وجہ پھر سلے ورس بھی ہم لوگ محمد جلس نہیں نکال پائیں اور اس بار کی آسنکہ ہے کہ انشاءاللہ جرور نکلے گا اگر آپ کو ویڈیو پسند لگا ہو اگر آپ بھی ہمارے چینل پر نہیں ہو تو سبسکرائب کر لو یار کیونکہ میں ابھی روی اگل سے جتنے سارے گائی لائنز ہمارے مودی چچان نکالتے آئیں گے میں اس کو سارے نوٹیفیکشن دوں گا آپ لوگ کو اس کے لیے آپ کو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا پڑ